ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس مطرسول کی انجیل اس کا تیس باب تیرہ سے بائیس آیات تک تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں اے ریاکارو کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لئے بند کرتے ہو نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں اے ریاکارو جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو اور دکھاوے کے لئے نمازوں کو طول دیتے ہو تم اس لئے زیادہ سزا پاؤ گے تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں اے ریاکارو کیونکہ تم تری اور خوشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناو اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دو گناہ جہنم کا فرسان بناتے ہو تم پر افسوس اے اندھے رہنماو جو کہتے ہو کہ اگر کوئی حیکل کی قسم کھائے تو کچھ مزائکہ نہیں لیکن اگر حیکل کے سونے کی قسم کھائے تو پابند ہوگا اے نادانوں اور اندھو کون سا بڑا ہے سونہ یا حیکل جو سونے کو پاک کرتی ہے پھر اگر کوئی قربانگاہ کی قسم کھائے گا تو کچھ مزائکہ نہیں لیکن اگر نظر کی جو اس پر چڑھی ہو قسم کھائے تو پابند ہوگا اے اندھو کون سی بڑی ہے نظر یا قربانگاہ جو نظر کو پاک کرتی ہے پس جو قربانگاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے اور جو حیکل کی قسم کھاتا ہے اس کی اور اس کے رہنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر پیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے انجیلِ مقدس کے پڑے اور سنے جانے پار خدا مند کے برکت ہو خدا مند کا شکر ہو میں سیسٹر شکیلہ حرمس دخترانے پالو ساج آپ کے سامنے خدا کا کلام لے کر حاضر ہوں موزے سائمند جب خدا آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو آپ کیا اسے اندر آنے کے لیے دروازہ کھولتے ہیں خدا ہم میں سے ہارے کو اپنے بادشاہے کے لیے ایک کھلا دروازہ پیش کرتا ہے لیکن اگر ہم اس کی پیشکش کو مصرد کر دے تو ہم خود پر خدا کی بادشاہے کے دروازے بند کر دیتے ہیں بادشاہی کا دروازہ کیا ہے یا جنت کا دروازہ کیا ہے جب یکوب اپنے بھائی عیسو سے بھاگ گیا جو اسے اپنا حق چوری کرنے پر قتل کرنا چاہتا تھا اس نے بیابان میں پناہ لی وہاں خدا نے اس کا تاکب کیا اور اسے ایک ایسا خواب دیا جس نے اس کی اور اس کے خاندان کے زندگی کو بدل دیا جب یکوب سو رہا تھا تو خدا نے اسے ایک بڑی سیڑھی دکھائی جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی یہ سیڑھی خدا کے عرش کے سامنے چڑھتے اور اترنے والے فرشتوں کے حجوم سے بری ہوئی تھی خدا نے یکوب کے لیے آسمان کھول دیا تاکہ وہ وعدے کے بیٹے کے ساتھ زیادہ قریب رہ سکے خدا نے یکوب سے بات کی اور ان وعدوں کی تجدید کی جو اس نے ابراہیم اور اسحاق اور اس کی نسل سے کیے تھے خدا نے نہ صرف یکوب کو برکت اور حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تھا بلکہ اس کو اور اس کی اولاد کو بھی تمام اقوام کے لیے ایک نحمت بنانے کا وعدہ کیا تھا جب یکوب بیدار ہوا تو اس نے کہا یہ جگہ کتنی شاندار ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے یہ آسمان کا دروازہ ہے خدا نے یکوب کے لیے ایک دروازہ کھولا جس نے اسے اور اس کے لوگوں کو زندہ خدا کے ساتھ ایک نئی رشتے میں ڈال دیا موزی سائمین آج یسو مسی نے اپنے شگردوں کو بتایا کہ وہ یکوب کے خواب کو اپنی ذات میں پورا کرے گا جب خدا میں یسو مسی کہتے ہیں کہ تم آسمان کو کھولا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو ابن انسان پر اترتا اور چرتا دیکھو گے یسو نے کہا کہ دروازہ میں ہوں اور راستہ بھی جو ہمارے لیے آسمان اور خدا کے تخت تک رسائی ممکن بناتا ہے یسو نے مذہبی رہنماؤں کو اور یکوب کے جانشینوں کو بری طرح سے خبردار کیا کہ وہ نہ صرف خود پر بلکہ دوسروں پر بھی خدا کی بادشاہ کا دروازہ بند کر رہی ہیں آج کی انجیل مقدس میں بار بار افسوس کا لفظ خدا میں یسو مسی نے استعمال کیا ہے تم پر افسوس افکیو اور فریسیو افسوس کا لفظ افسوسناک ترس اور تفتیش کے ساتھ گم تنہائی اور عداسی کا بھی اظہار کرتا ہے یسو نے کیوں ماتم کیا اور ایسے سخت سرزنش کیوں کی یسو مذہبی رہنماؤں سے نراز تھا کیونکہ وہ خدا کے کلام کو سننے میں ناکام رہے اور انہوں نے ان لوگوں کو گمرا کیا جنہوں نے دوسروں کی رہنمائی کرنے تھے یسو نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کئی مسائلے دی کہ وہ کتنے گمرا تھے اپنے جوش میں آ کر مذہبی لحاظ سے لوگوں کو تبدیل کیا غیر ضروری اصول اپنا کر خدا سے خدا کی محبت اور پڑوسی کی محبت سے دور کیا وہ لوگوں کو خدا کی بچائے فیرسی عظم کے طرف لے جا رہے تھے یسو نے انہیں پابند قسموں اور پختہ وادوں سے بچنے کے لیے سزا بھی دی خدا کے لیے کھائی گئی قسموں کو پابند سمجھا جاتا تھا لیکن فیرسیوں نے اپنے حلف کی ذمہ دارے سے بچنے کے لیے اور طریقے استعمال کی بعد میں وہ بھول گئے کہ خدا ہماری ہر بات کو سنتا ہے وہ ہمارے بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ہی دل کی نیت کو دیکھتا ہے تمام مذبی رہنماؤں نے دوسروں کو خدا کے طور طریقے اپنانے اور سکھانے میں ناکام رہے کیونکہ انہوں نے آپ نے ہی اصولوں کو اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے غرور اور تاثب کے ذریعے اپنے بادشاہی کے بارے میں خدا کی سمجھ کے لیے اپنے دلوں اور دماغوں کے دروازے بند کر لیے موزی سائمین ہم اپنے زندگیوں میں خدا کی بادشاہی کا دروازہ کیسے بند کر سکتے ہیں یسو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے لیے ہم اپنے کان کیسے بند کر سکتے ہیں جو زندگی محبت سچائی اور ازادی اور امید اور موافع کے الفاظ کہتا ہے خدا میں یسو مسیح ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنے بادشاہی میں ہلانا چاہتا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کیلئے ہمارے زندگی کے روز مراحلات میں آسمان پر چڑھنے اور آسمان کو زمین پر لانے کا راستہ کھولتا ہے خدا کی بادشاہی ان سب میں موجود ہے جو اسے ڈھونڈتے ہیں اور اس کی مرضی پر چلتے ہیں کیا آپ دعا کرتے ہیں جیسا یسو نے سکھایا ہے تیری بادشاہی آئی تیری مرضی زمین پر پوری ہو جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے اے ہم خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کے لئے مسلسل اپنے جستجو جاری رکھیں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں حاضر ہو سکیں آمین